Welcome to my channel Secret Home Remedies by Beauty Secrets Benefits of Garlic Garlic جس کو اردو میں لہسن بھی کہا جاتا ہے لہسن کے استعمال سے ہماری صحت پر کیا سرات ہوتے ہیں آج ہم ان پر تفصیل سے بات کریں گے لہسن کو کس طرح سے استعمال کیا جائے اس کے استعمال کرنے کا طریقہ کیا ہے اور اس کا استعمال ہمیں کن کن بیماریوں سے بچاتا ہے وہ کون سا ایسا ایک طریقہ ہے صرف ایک طریقہ جس کے استعمال کرنے سے ہم ہر طرح کی بیماریوں سے محفوظ رہ سکتے ہیں خود کو بچا سکتے ہیں کوئی بہت زیادہ ہمیں طریقے استعمال نہیں کرنے میتھرڈ یوز نہیں کرنے صرف ایک ہی طریقہ استعمال کو اپنے روٹین کا حصہ بنائے اور تمام بیماریوں سے جان چھوڑائیں لہسن میں ایسی خصوصیت پائی جاتی ہیں جو کہ باڈی کو مختلف قسم کے انفیکشن سے بچاتی ہیں چاہے وہ فنگل انفیکشن ہو بیکٹیریل انفیکشن ہو یا پھر کسی بھی قسم کا خطرناک وائرس ہو کیونکہ لہسن کے اندر بے تہاشا انٹی وائرل پروپٹیز ہوتی ہیں لہسن کا استعمال ہماری جسم کو اس قابل بناتا ہے کہ وہ مختلف قسم کی بیماریوں سے جنگ کر سکے لڑ سکے لہسن ہماری امینوٹی کو بڑھاتا ہے بہتر بناتا ہے لہسن کا استعمال ہمارے جسم میں انفلامیشن کو کم کرتا ہے اور ہمارے امیون فنکشن کو بوسٹ کرتا ہے لہسن میں بھرپور مقدار میں انٹی آکسیڈن پروپٹیز پائی جاتی ہیں جو کہ ہمارے جسم سے زہریلے اور فاسد مادوں کو باہر نکالتی ہیں ہمارے جسم کو ہلکا کرتی ہیں جس کی وجہ سے ہمارے جسم نہ صرف مختلف قسم کی بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے بلکہ ہم اپنا وزن بھی کم کرتے ہیں لہسن ہمارے جسم میں ٹاکسز کو جمع نہیں ہونے دیتا جس کی وجہ سے ہم سمارٹ رہتے ہیں صحت مند رہتے ہیں ایکٹیو رہتے ہیں اور ہم خود کو بہت دوانہ اور چست محسوس کرتے ہیں اور زندگی کو بھرپور انداز میں انجوائی کرتے ہیں کیونکہ جیسے ہی آپ سمارٹ ہوں گے چست ہوں گے ایکٹیو ہوں گے اپنا ہر کام خود سے کریں گے بیماریاں آپ سے کوسو دور ہوں گی تو ایسا شخصی زندگی سے بھرپور انداز سے لطف اندوس ہو سکتا ہے لہسن کا استعمال ہماری دماغی صحت کی بہت زیادہ حفاظت کرتا ہے ہمارے دل کے لئے بہترین ہے لہسن کے اندر ایسے قیمتی نیوٹرنٹس پائے جاتے ہیں جیسا کہ زنک سلفر جو کہ ہمیں ریلیکس کرتے ہیں لہسن کا جوا ریلیکسیشن ٹیبلٹ کی طرح ورک کرتا ہے اس کے استعمال سے آپ کے دماغ کو سکون ملتا ہے جس کی وجہ سے بہتر نہیں بہترین نیند آتی ہے یعنی لہسن کا استعمال جلدی بہتر اور گہری نیند لانے میں بہت زیادہ مددگار رہتا ہے لہسن ایک بہت ہی افیکٹیو پین کلر ہے لہسن کا روزانہ استعمال ہمارے جسم میں موجود دردوں اور تکلیف کا خاتمہ کرتا ہے یہ ایک قدرتی پین کلر ہے لہسن کا استعمال میٹابولزم کو بوسٹ کرتا ہے کسی بھی قسم کے سٹریس یا ذہنی تناؤں سے نجات دلاتا ہے ایسے وہ افراد جن کو ہر وقت خانسی نزلہ یا زکام کی شکایت رہتی ہے جن کا گلہ ہر وقت خراب رہتا ہے گلے میں درد ہوتا ہے یا خارش ہوتی ہے سینے میں جکڑن یا پھر بلغم کی شکایت ہے غرض یہ کہ گلے سے متعلق کسی بھی قسم کا کوئی انفیکشن ہے کوئی بھی پرابلم ہے تو آپ کے اس دکھ کو اس تکلیف کو یہ مکمل طور پر دور کر دے گا لہسن ایک قدرتی انٹی بائٹک ہے بلڈ پریشر کو کم کرتا ہے بلڈ سرکولیشن کو بڑھاتا ہے اس میں موجود وائٹیمن بیسکس ہمارے موڈ پر بہت ہی اچھے اثرات مرتب کرتا ہے یعنی اس کے استعمال سے ہمارا موڈ بہترین ہو جاتا ہے ہم خوش ہو جاتے ہیں ریلاکس فیل کرتے ہیں غصے اور چٹڑے پن کو ختم کرتا ہے اگر جلد پر کسی بھی قسم کا کوئی فنگل انفیکشن ہو جائے خارش ہو جائے یا پھر کوئی بیکٹریل انفیکشن ہو جائے تو اس میں بھی لیسن کا جو پیسٹ ہے اس کو اگر اس پر اپلائی کیا جائے تو اس سے بھی آپ کو آرام ملے گا یعنی کسی بھی قسم کے جلدی انفیکشن یا پھر ناخنوں کے انفیکشن کے لیے بھی لیسن کے پیسٹ کا استعمال یا لیسن کا استعمال بہترین ہے لیسن کا استعمال کینسر سے بچاتا ہے اور یہ جو آج کل کی بہت ہی عام بیماری جس کو ہم شگر کہتے ہیں یعنی ڈائیبیٹیز اس میں اس کا استعمال لا جواب ہے یعنی ایسے وہ افراد جن کو شگر کا پرابلم ہے ڈائیبیٹیز ہے ان کو چاہیے کہ وہ بقائدگی سے لیسن کا استعمال کریں کمال ہو جائے گا لا جواب ہے بہتر نہیں ہے بہترین ہے میں یہاں پر بات کر رہی ہوں کچھے لیسن کی ہم لیسن کا استعمال زیادہ تر اپنے کھانوں میں کرتے ہیں جو کہ ہمیں فائدہ کم اور ذائقہ زیادہ دیتا ہے تو اگر آپ خود کو ان تمام بیماریوں سے بچانا چاہتے ہیں تو آپ کچھے لیسن کا استعمال کریں کچھے لیسن کو کھانا یا استعمال کرنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے کیونکہ جو اس کے سمیل ہوتی ہے وہ بہت ناغوار ہوتی ہے کچھے لیسن کو کھانا اور شبانا کافی مشکل ہوتا ہے لیکن اچھی صحیحت کے لیے اتنا تو کرنا پڑے گا تاکہ مہنگی مہنگی ادویات اور بڑی بڑی گولیوں سے بچا جا سکے استعمال کرنے کا طریقہ کچھے لیسن کو استعمال کرنے کا بہترین وقت صبح کا ہے جب آپ نے کچھ بھی کھایا پیا نہ ہو نہار مو خالی پیٹ ارلی ان دا مارننگ اٹھ کر آپ کچھے لیسن کا استعمال کریں کچھے لیسن کو آپ پانی کے ساتھ کھا سکتے ہیں چبا سکتے ہیں ایک سے دو جوے لیسن کے چھیل کر آپ اس کو کھا جائیں یا چبا لیں دانتوں کے نیچے اگر آپ اسے چبا نہیں سکتے تو آپ اس کا پیسٹ بھی بنا سکتے ہیں شروع شروع میں آپ لیسن کا صرف ایک جوہ استعمال کریں جب آپ کو اس کی عادت ہو جائے تو آپ اس کے دو جوے استعمال کریں روزانہ دو جوے ایک میکسیمم ڈوز ہے اس سے زیادہ استعمال آپ کو روزانہ لیسن کا نہیں کرنا کوئی بھی ریمیڈی ہو کوئی بھی نسخہ ہو صحت سے متعلق ہو یا پھر جل سے متعلق اس میں مقدار بہت اہم ہوتی ہے جتنی بتائج ہے اتنی ہی استعمال کریں روزانہ دو جوے سے زیادہ لیسن کہ آپ استعمال نہیں کریں گے روزانہ صرف دو جوے استعمال کریں باقائدگی سے کھائیں ہفتے میں پورے سات دن کھائیں اور ساری عمر تاہیات کھائیں چاہے کوئی بیماری ہے یا نہیں ہے اس سے پہلے کہ کوئی بیماری آ گھیرے اس سے پہلے ہی کھائیں ہاں کبھی کبار موڑ ہو تو سکپ بھی کر سکتے ہیں سادہ کھانا کھائیں گھر کا کھانا کھائیں ورزش کو معمول بنائیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں